ہلو فرنڈز اسلام علیکم یہ ساجد علی حیدر ریل سٹیٹ پارڈنر بہت سارے دوست جو ترکی کی سیٹیزنشپ حاصل کر چکے ہیں یا ریزنس کارڈ کے اوپر اپنی فیملیز کو یہاں استمبول ترکی کے اندر یا آنکرا کے اندر یا دیگر شہروں کے اندر بھوم کر چکے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر اپنا کوئی سورس آف انکم جنریٹ نہیں کر پا رہے اس کی لینگویج بیجر کے ساتھ دیگر وجوہات بھی ہیں تو آج کچھ آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ان آئیڈیاز کی بدولت آپ یہاں پر ایسے بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں جو کہ بغیر انویسٹمنٹ کے سٹارٹ ہوں گے اور ایسے بھی ہیں جو دس پندرہ ہزار ڈالر سے لے کر ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو فری میں سٹارٹ کیے جا سکتے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے آتا ہے ریل سٹیٹ کا بزنس ریل سٹیٹ کے اندر آپ کو بیسیکلی کلیبوریشن کرنی ہے کسی ویل ریپیوٹیڈ کمپنی کے ساتھ اور آپ انہیں کلائنٹ پروائیڈ کریں گے دیگر سبسیز جو ہے کمپنی پروائیڈ کریں گے اور آپ یہ کام جو ہے وہ آسانی سے جو سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کو صرف دیکھنا یہ ہے کہ وہ کمپنی ریپیوٹیبل ہو تاکہ آپ کے کلائنٹ کو کل کو وہ لاؤس نہ کرے اسی طرح میڈیکل کے اندر ٹرکی بہت ایڈوانس لیول پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو میڈیکل ٹوریزم بھی یہاں پر زوروں پہ ہے بہت سارے لوگ یہاں پر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں تو آپ اسی طرح جو میڈیکل ٹوریزم کی سبسیز ہیں وہ فری میں پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ کو مارکٹ کرنا ہے اپنے لوکل جو نیٹیو لینگویج ہے اس میں اپنے لوکل لوگوں کو اور کلائبوریشن کرنی ہے یہاں پر جو ہیلتھ فسیلٹیز پروائیڈ کرنے والی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ اور وہ آپ کو آپ کا کمیشن جو ہے وہ پروائیڈ کریں گے تھرڈ پہ جو جنرل ٹوریزم ہے آپ کو پتا ہے کہ فیفت جو لاجسٹ کانٹری ہے ٹوریزم کی لیسٹ کے اندر فیفت دیسٹینیشن ہے ورڈ وائیڈ اور یہاں پر بہت زیادہ ٹوریزم آپ کو پتا ہے کہ پروائیڈ ہوئی ہے تو بہت سارے لوگ یہاں پہ ٹوریزم کے لیے آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ جو ٹوریزم پروائیڈ کرنے والی جو ٹور اپریٹرز ہیں ان کمپنیز کے ساتھ کلائبوریشن کرنی ہے اور آپ انہیں جو ہے کریں گے تو اس طرح آپ کو یہ تینوں کام جو ہے بھرئیر انویسمنٹ کے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں ان بزنس کی جو دس پندرہ ہزار ڈالر سے سٹارٹ کیے جا سکتے ہیں تو اس میں جو سرویس ٹیشن ہے جہاں پہ کار واش کی جاتی ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ ہر پلازا کی پاکنگ میں بھی ہوتا ہے ہر گیس ٹیشن کے اوپر بھی ہوتا ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ان دونوں لوکیشن سے ہٹ جنرل جو لوگوں نے بنائی ہوتے ہیں تو یہ دس پندرہ ہے فارمنگ ہے لائف سٹاک ہے اور آپ میں بتاتے چلوں کہ پاکنس انڈیا جیسے کانٹریز سے جو دوست یہاں پر آتے ہیں ان میں بیشتر وہ لوگ ہیں جن کا ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ ریلیشن شپ لازمی ہوتا ہے ایگری کلچر کے ساتھ چونکہ دونوں کلچریز جو آپ پتا ہے کہ ایگری کلچر کلچریز ہیں اور ہمیں کام کرنا آتا ہے جیسے جیسے بیلونگ کرتے ہیں تو اس میں جو گارڈنی ہے آپ پتا ہے کہ جیسے ایکسپورٹ بھی کر سکتے آپ کوئی ایسا فارم بائی کیجئے جو باغ آت ہوں تو آپ وہاں پہ پھر اپنی فارمنگ کیجئے اور اسی طرح نٹس بہت جیسے اگر ہم بات کریں بیجیٹیبلز بیزنس بہت اچھا ہے آپ اسے لوکل اور انٹرنیشنل لیول دونوں پر کر سکتے ہیں تو بچڑے ہیں یہ تینوں کام بہت اچھا یہ پتا میٹ اچھا سارے گلف کو اور قربانی جنور وہ بیزنس بہت اچھا یہ بیزنس بہت سکتے ہیں اس کے بات بجٹ ہو آپ اپ اپ اپنی ریزنس بھی رکھیں اپنی ریزنس کارڈ بھی جنوریٹ کریں اگر آپ بات کاری بات کریں کنسٹرکشن بیزنس 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 ٹھوی ٹیکنیکل ہے اس میں چھے ساتھ ڈیفرن ڈیپارٹمنٹ جو ہے انہیں انوال کرنا پڑتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ کمیونکیشن کرنی ہوتی ہے تو وہ ڈیریکٹلی آپ نہیں کر سکتے اس میں آپ چاہیے کہ اگر آپ ایک لینڈ بائی کیجئے اور کنسٹرکشن کمپنی کو کہیئے لینڈ کنسٹرکٹ کرتے ہے اس بزنس کے اندر بھی اور یہ دھائی تیم دالر سے آپ سٹارٹ کر کر ملین ڈالر تک جو وہ لے جا سکتے ہیں سب سے بڑے سسٹم ہوتا ہے کچھ بھی آپ کو لینگویج بیریئر نہیں آتا اب سب سے چیز یہ ہے آئیڈیا آپ کے ساتھ اس وزنس موڈل کی اوپر میں آپ کے ساتھ چیز یہ ہے کہ ہم کام کریں گے اور اگر ہمارا کلائنٹ فلورش کرے گا تو ہم آپ فائدہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ سکرین پر اپنے وات سم نمبر ٹیم کے شیئر کر دوں لیکن اگر وہ ہماری سب سے جہو لینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور ہمیں کانٹ اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ